کیا آپ جانتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی دیگو میں کیوں چھپ جاتے تھے؟ سپاہ صحابہ کا وہ کون سا ایم این اے تھا کہ جسے قتل کیا گیا تو اس وقت اس کی جیپ میں صرف ایک روپیہ تھا؟ سپاہ صحابہ کے کس لیڈر کو جیل سے عدالت لا کر بم سے اڑا دیا گیا؟ سپاہ کے کون سے رہنما نے جیل میں قید کے دوران قرآن مجید حفظ کیا تھا؟ جب سپاہ محمد کے جرنیل عالی سید غلام رضا نقوی نے برکہ پہن کر مولانا آزم تارک پر حملہ کر دیا تو اس موقع پر مولانا آزم تارک کیسے بچ نکلے؟ وزیر آزم بینظر بھٹو کو چونک چوراہوں پر گالیاں دینے والے مولانا جنگوی کو جب قتل کر دیا گیا تو قتل کے بعد محترمہ نے ان سے متعلق تعریفوں کے پل کیوں باندے تھے؟ مولانا فضل الرحمان نے مولانا جنگوی کے قتل کی ذمہ داری نواز شریف پر کیوں ڈالی تھی؟ جیل میں قید ہوتے ہوئے بھی سپاہ صحابہ والے جنگ کے خونی حلقہ انتخاب سے الیکشن کیسے جیت جاتے تھے؟ اور ہاں آج تک سپاہ صحابہ کے کتنے ایمینے، ایم پی اے اور مذہبی اور سیاسی رہنما مارے جا چکے ہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں سیاست کرنے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بارے میں تیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن بوکس اور میں ہوں کنزا فرمان میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگن نمبر ایک سپاہ صحابہ پاکستان کی اکلوتی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جس کی نصف، درجن ٹاپ، لیڈرشپ قتل ہو چکی ہے انیس سو نوے میں اس جماعت کے بانی مولانا حق نواز جنگوی گولی کا نشانہ بنے انیس سو اکانوے میں ایم اے نے مولانا ایسار القاسمی کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا انیس سو ستانوے میں سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا زیاؤر رحمان فاروقی بم دھماکے سے اڑا دیے گئے دوہزار تین میں ایم اے نے مولانا آزم تارک کو چالیس گولیاں مار کر راستے سے ہٹا دیا گیا اور دوہزار نو میں سپاہ صحابہ کے سربراہ علامہ علی شیر حیدری کو سندھ میں قتل کر دیا گیا نمبر دو سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی کی نزدیاتی طور پر پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی انہوں نے ایک کارکن کی حیثے سے میدان سیاست میں قدم رکھا اور پھر چند سال بعد انہیں جے یو آئی پنجاب کا نائب صدر بنا دیا گیا یاد رہے کہ اس وقت مفتی محمود کے صاحب زادے مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے امیر ہیں نمبر تین مولانا جنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنمات ہیں جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سننی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا اسی کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی سیدہ آبیدہ حسین اپنی کتاب پاوپ فیریر میں رکھتی ہیں کہ مولانا حق نواز جنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاظ فکہ جعفریہ کے علامہ ساجد نکوی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی نمبر چار ایک مطبع مولانا حق نواز جنگوی کے جلسے پر ڈپٹی کمیشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جنگ کا یہ فرقہ پرس مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے لہٰذا وہ خالی دیگ میں چھپ کر بیٹھ کر جب اس دیگ کو جلسہ گاہ کے قریب لائیا گیا تو مولانا صاحب دیگ سے برامد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے نمبر پانچ 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام نے مولانا حق نواز جنگوی کو قوم اسمبلی کا ٹکٹ دیا جنگ کے حلقے میں مولانا صاحب کا آزاد حیثے سے الیکشن کانٹسٹ کرنے والی سیدہ آبیدہ حسین سے ٹکرا ہو تھا اپنے الیکشن کیمپین میں مولانا جنگوی کہا کرتے میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا رہا ہوں میں اب الیکشن دنگل میں اتر جکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے الیکشن کا نتیجہ آیا تو مولانا جنگوی آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے نمبر چھے مولانا حق نواز جنگوی اپنی تقریروں میں موقع کی مناسبت سے شائری کا استعمال کیا کرتے وہ ایک جلسے میں اپنے مخالف فرقے سے کچھ یوں مخاطب ہوئے وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے اٹھی جو ہم پر کوئی اینٹا بگر تو اس کا پتھر جواب ہوگا سکوتے سہرہ میں بسنے والوں ذرارتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا جبکہ وہ اپنی ہر تقریر کا اختام اس شیر سے کرتے تھے فناف اللہ کی تہمے بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا نمبر ساتھ بائیس فروری انیس سو نوے کی ایک شام جب مولانا جنگوی اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریبولور سے گولیاں چلانا شروع کر دی انہیں زخمی حالت میں ہوسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اختتام پذیر ہو گیا ہوسپٹل کی انتظامیاں نے مولانا جنگوی کی ڈیڈ بوڈی کو پوسٹ مارٹن کے لیے سترہ گھنٹوں تک روکے رکھا یاد رہے کہ اس وقت مولانا جنگوی کی عمر 38 برس تھی نمبر آٹھ مولانا فضل الرحمان نے مولانا جنگوی کے قتل کا ذمہ دار ان کی سیاسی حریف سیدہ آبیدہ حسین اور اس وقت کے وزیر آلہ پنجاب میاں محمد نواز شریف کو ٹھہرایا تھا تو دوسری جانب نواز شریف کا اخبار میں یہ بیان چھپا حق نواز جنگوی کا قتل اسلامی قوتوں کے لیے عظیم نقصان ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام اور ختم نبوت کے لیے وقف کر ڈالی تھی نمبر نو مولانا جنگوی کے قتل پر وزیر آزم بینظر بھٹو کا یہ تازیتی بیان اخباروں کی زینت پنا مولانا صاحب ایک نامور مذہبی شخصیت تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی مجھے ان کی افسوس ناک وفات پر انتہائی صدمہ ہوا ہے میری طرف سے دلی تازیت قبول فرمائے اللہ تعالی مرحوم پر اپنی انتہائی رحمت نازل فرمائے اور سوگوار خاندان کو اس عظیم نقصان پر صبر عطا فرمائے نمبر دس سیدہ آبدہ حسین کے مطابق مولانا جنگوی کے قتل کے بعد جنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور اسی سے زائد شیعہ فرقہ وارانا کشیدگی میں مار دئیے گئے وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جنگوی کی فاتح خوانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے آبدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جنگوی کی بیوہ سے سنا تھا نمبر گیارہ مولانا حق نواز جنگوی کے باس مندری فیصلہ باس سے تعلق رکھنے والے مولانا زیاور رحمان فاروقی سپاہ صحابہ کے نئے سربراہ بنے مولانا جنگوی کے زمانے میں سپاہ صحابہ کے کل اڑھائی سو یونٹ اور دفاتر تھے جبکہ مولانا زیاور رحمان فاروقی کے وقت پورے پاکستان میں ان کی جماعت کے چودہ ہزار یونٹ تھے مولانا فاروقی بلا کے خطیب اور مقرر تھے وہ اردو کے ساتھ ساتھ اپنی تقریروں میں پنجابی زبان کا بھی استعمال کیا کرتے وہ اپنی تقریر کا اختتام اس شیر سے کیا کرتے تم ایسا کرنا کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھار رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا نمبر بارہ نوے کے جنرل الیکشن میں مولانا فاروقی نے اپنی جماعت کے جنرل مولانا اسارل کاسمی کو الیکشن دنگل میں اتارا مولانا کاسمی سپاہ صحابہ کے وہ پہلے رہنما تھے جو الیکشن جیت کر پارلیمنٹ تک پہنچے وہ جب ایمین نے بنے تو اس وقت ان کی عمر صرف 26 برس تھی اور وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے سب سے کم عمر پارلیمنٹیرین تھے نمبر تیرہ دس جنوری 1991 کے روز مولانا کاسمی اپنی خالی کی ہوئی صبحی اسمبلی کی نشست پر زمنی انتخابات کے موقع پر جب پالنگ سٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ نکاب پوش افراد نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر ایمین نے مولانا اسارل کاسمی کا صرف ستائیس سال کی عمر میں سفر دنیا اختتام کو پہنچا اگلے روز اخبارات میں یہ سرخی لگی کہ سٹنگ ایمین نے مولانا کاسمی کی ڈیڈ بوڈی کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے لیا گیا تو ان کی جیب سے صرف ایک روپیہ نکلا نمبر چودہ مولانا اسارل کاسمی کے قتل کے فوری بعد ان کے حریف شیخ محمد اقبال کے دامات کو بھی قتل کر دیا گیا تھا ایسے حالات میں جھنگ میں مکمل کرفیو لگا دیا گیا اور پورے شہر کا کنٹرول پاک آرمی کو دے دیا گیا یاد رہے کہ مولانا اسارل کاسمی کے قتل کی ایف آئی آر میں شیخ اقبال کا نام شامل تھا ایسے میں مولانا کاسمی کے بھائیوں کو وزیر اللہ ہاؤس میں بلوایا گیا جہاں انہوں نے شیخ اقبال کو ماف کر دیا گیا تاہم مولانا اسارل کاسمی کی بیواز شیخ اقبال کی مافی کے سخت خلاف تھی میں اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کیونکہ چند سال بعد شیخ محمد اقبال کو بے جھنگ میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور فوارہ چونگ پر ان کی لاش کئی گھنٹوں تک پڑی رہی تھی نمبر پندرہ مولانا اسارل کاسمی کے جانشین مولانا آزم تارک پاکستان کی چوہتر سالہ سیاسی ہسٹری کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے جیل میں قید کے دوران اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے وہ انتخابی مہم کے دوران جیل میں قید رہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر احمی نے منتخب ہوئے مولانا آزم تارک خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی کی کارل کوٹری میں بند تھا جہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات تب ہم جیل کی عملے سے پوچھا کرتے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوا ہے نمبر سولہ نوے کی دہائی میں شیعہ ملیشیا سپاہ محمد کے سید غلام رضا نقوی نے غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر اور امام زامن باندھ کر قسم اٹھا رکھی تھی کہ ہم آزم تارک کو قتل کریں گے نامبر صحافی جواد فیضی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک روز سپاہ صحابہ کے جھنگ سے میں نے مولانا آزم تارک کو فون کیا تو مولانا نے بتایا کہ ابھی ابھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میرے ایک ساتھی کو گولی لگی ہے ہم پر حملہ کرنے والی برکہ پوش خواتین تھی غلام رضا نقوی بھی برکہ پہن کر انہی خواتین میں شامل تھا جوابی کاروائی پر اس کی ٹانگ پر گولی لگی جس کے بعد تمام حملہ آور بھاگ نکلے نمبر سترہ سپاہ صحابہ کے اندر رونما ہونے والے اقتلافات کی نتیجے میں انیس سو چھانوے میں ریاض بسرا اکرم لاہوری اور ملک اسحاق نے مولانا حق نماز جنگی کے نام سے اپنا الگ گروپ بنا لیا جس کا نام لشکر جھنگوی رکھا گیا لشکر جھنگوی پاکستان کی سب سے زیادہ خطرناک ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو ہزاروں شیعوں کے قتل میں ملوث رہی یہی بجاہ ہے کہ امریکہ نے اس جماعت کو عالمی دہشتگرد تنظیم ڈیکلیئر کیا ہوا ہے نمبر اٹھارہ لشکر جھنگوی کا بانی ریاض بسرا کبھی سپاہ صحابہ کا عہدے دار ہوا کرتا تھا ریاض بسرا کے حوالے سے شاید یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ ایک زمانے میں اس نے قومی اسمبلی کا ایلیکشن بھی لڑا تھا جی ہاں انیس سو نوے کے جنرل ایلیکشن میں لاہور کے حلقہ این اے پچانوے سے اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف امیدوار تھے ریاض بسرا نے ان کے خلاف آزاد حیثیت سے ایلیکشن لڑا جس میں انہیں صرف دو سو انتیس ووٹ مل سکے نمبر انیس یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا جنوری کے اٹھارہ تاریخ اور سال تھا انیس ستانوے کا اس روز سپاہ صحابہ کے مولانا آزم تاریخ اور زیادر رحمان فارقی کو روزے کی حارت میں پولیس مین سے لاہور کی سیشن کوٹ میں ایڈیشنل جج خالد میاں کی عدالت میں لایا گیا مولانا فاروقی اپنے جرنیل آزم تاریخ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہنستے مسکراتے عدالت کے احاتے میں داخل ہوئے یہاں موجود سپاہ صحابہ کے کارکنان نے اپنے قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور فلک شگاف ناروں میں ان کا استقبال کیا چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بارہ بچ کر دس منٹ پر سیشن کوٹ کی عمارت ایک ریموٹ کنٹرول بم دھماکے سے لرز اٹھی یہ دھماکہ اتنا خوفناک تھا کہ انسانی جسم سے بوٹیاں کٹ کٹ کر ہوا میں روئنگ کے جیسے اڑ رہی تھی گوشت کے لو تھڑے درختوں اور دیواروں سے جا چپکے اور خون کے خطوارے بہنے لگے چوالیس سالہ مولانا زیاؤر رحمان فاروقی پولیس حلکاروں اور صحافیوں سمیت دو درجن لوگ اس بلاسٹ کی زد میں آ کر جان بھک ہو گئے جبکہ آزم تاریخ موجزانہ طور پر بچ گئے نمبر بیس مولانا زیاؤر رحمان فاروقی نے اپنی اسیری کے دوران جیل میں بیٹھ کر ستائیس کتابیں تحریر کی انہوں نے مجموعی طور پر ساٹھ کتابیں لکھی ان کی مشہور تصانیف میں رہبر و رہنماء شیخ عبدالقادر گلانی خمینیزم اور اسلام شہید کربلا فیصل ایک روشن ستارہ خطبات سیرت اور پھر وہی قید قفص زیادہ مشہور ہیں نمبر اکیس مولانا زیاؤر رحمان فاروقی کا پہلا جنازہ لاہور کے مال روڈ پر ہوا تو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اس میں شریک تھے اس موقع پر سپاہی صحابہ کے کارکنان نے قاضی صاحب کو یہ کہتے ہوئے دھکے دیئے کہ تم شیعوں کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہو شیعوں کی محفلوں میں جاتے ہو یہی شیعہ تو ہمارے فاروقی شہید کے قاتل ہیں نمبر بائیس مولانا زیاؤر رحمان فاروقی کے بعد سپاہ صحابہ سندھ کے صدر مولانا علی شیر حیدری کو جماعت کا سرپرستے آلہ بنایا گیا جبکہ مولانا آزم تارک بدستور مرکزی صدر رہے یاد رہے کہ علامہ علی شیر حیدری کو مولانا حق نواز جنگ بھی نے صبح سندھ کی قیادت سوم پی تھی کم لوگ جانتے ہیں کہ جیل میں قید کے دوران علامہ علی شیر حیدری نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی نمبر تائیس مولانا آزم تارک نے دوہزار دو میں جب اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑا تب وہ میاں والی جیل میں قید تھے پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہونے کو تھا کہ قومی اسمبلی کے امیدوار نے جیل سے ہی اپنے نومینیشن پیپرز پائل کیے ہوں اور الیکشن بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے رہ کر لڑا ہو دوہزار دو کے جنرل الیکشن کی کمپین کے لیے مولانا آزم تارک نے جیل میں بیٹھ کر اپنے حلقے کی عوام کے نام اوپن لیٹر یعنی کھلا خط تحریر کیا تھا مولانا صاحب کے سپورٹرز نے اس خط کی فوٹوکاپیاں اور پرنٹنگ کروا کر اسے گلی گلی پہنچایا مولانا آزم تارک کے مدد مقابل پاکستان عوامی تحریر کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور نیشنل الائنس کے شیخ وقاس اکرم تھے اپنے حریفوں کو شکست فاش دیتے ہوئے مولانا آزم تارک تیسری مرتبہ ایمینے بن کر پارلیمنٹ کی رہداریوں تک پہنچ جائے نمبر چوبیس دوہزار دو کے عام انتخابات کے بعد بننے والی اسمبلی میں وزیراعظم کے الیکشن میں میر زفراللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے یہاں قابل ذکر بات یہ تھی کہ مولانا آزم تارک نے وزیراعظم کے انتخاب میں اپنے ہم مسلک مولانا فضل الرحمان کی بجائے اسی پرویز مشرف کے حمایت یافتہ میر زفراللہ خان جمالی کو ووٹ دیا کہ جس مشرف نے سپاہ صحابہ کو دہشتگرد تنظیب ڈیکلیئر کرتے ہوئے بین کر دیا تھا خیر مولانا آزم تارک اکلوتے ووٹ سے میر زفراللہ خان جمالی وزیراعظم منتخب ہوئے نمبر پچیس حمید گل کے صاحب زادے عبداللہ حمید گل ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میرے بچپن میں راجہ بازار راولپنڈی سے مولانا آزم تارک کا قافلہ گزر رہا تھا میں اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا بیٹا جیسے تمہارا باپ فوج کا جرنیل حمید گل ہے ویسے ہی یہ اسلام کا جرنیل آزم تارک ہے مولانا آزم تارک نے اپنی زیارتر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھی جن میں خطباتے جیل میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر زیادہ مشہور ہیں نمبر چھبیس مولانا حق نواز جنگوی کے بڑے بیٹے اظہار الحق کو زیادہ شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے صرف گیارہ سال کی عمر میں لاہور منارے پاکستان پر ہزاروں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کیا تھا یکم ستمبر دوہزار دو کے روز تئیس سالہ مولانا اظہار الحق کو کراچی میں قتل کر دیا گیا چار دن بعد پلاش کی شناخت ہوئی اور ان کے جسدے خاکی کو کراچی سے جھنگ لائیا گیا جہاں پانچ ستمبر کو انہیں اپنے والد کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا نمبر ستائیس مولانا آزم تارک پر چھے اکتوبر دوہزار تین کے روز اسلام آباد گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک ایک بڑا حملہ کیا گیا ان کی گاڑی پر آٹومیٹک اصلے سے لیس افراد نے دو سو کے قریب گولیاں چلائیں اکتالیس سالہ مولانا آزم تارک کو چالیس گولیاں آن لگیں اور وہ اپنے تین بوڈی گارڈ سمیت چل بسے بعد میں ہونے والی زمنی الیکشن میں سپاہی صحابہ میں پھوٹ دیکھنے کو ملی مولانا آزم تارک کے چھوٹے بھائی مولانا آلم تارک نے الیکشن لڑا لیکن وہ شیخ وقاس اکرم سے تین ہزار بوٹوں کے فرق سے شکست کھا گئے نمبر اٹھائیس سپاہی صحابہ کا نائب صدر ملک اسحاق ایک طویل عرصے تک لشکر جنگوی سے بھی وابستہ رہا ملک اسحاق اتنا طاقتور اور باعثر تھا کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کو جی ایشکیو سے دہشت گردوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلیکوپٹر پر جی ایشکیو لے جایا گیا جہاں اس نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے نمبر انتیس ملک کی سب سے خطرناک ملٹنٹ اورگنائزیشن لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق اپنے ہلیے سے مولوی لگتے تھے لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ملک اسحاق اپنی زندگی میں کبھی کسی دینی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے وہ الگ بات ہے کہ انہیں شروع دن ہی سے دینی محفلوں میں بیٹھنا پسند تھا نمبر تیس آج کی بات کریں تو سپاہے صحابہ کے سرپرستیالہ اور سربراہ مولانا محمد احمد ردیانوی جھنگ سے جبکہ مرکزی صدر مولانا اورنگ زیب فاروقی کراچے سے الیکشن لڑتے ہیں تاہم دونوں ابھی تک قومی سملی کے رکن منتخب نہیں ہو سکے میں امید کتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ مولانا آزم تاریخ کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا عصار القاسمی کی مکمل سیاسی کریئر جاننے کے لیے یہاں نیچے اور علامہ احسان اللہ زہیر کی بائیوگرافی دیکھنے کے لیے ادھر کلک کریں الیکشن بوکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر